بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دیت آباب کی طرف سے پیداوار کی زکاة اس کے سلسلے میں پوچھا گیا تھا تو دراصل جو پیداوار ہوئی ہے خیلوں میں تو اس کی زکاة کے سلسلے میں دو روز آتے ہیں ایک کچھ رہا آتا ہے اور ایک آتا ہے خیراج خیراج یہ لگان کو بولتے ہیں ڈیکس کو بولتے ہیں اور اس کی وصول یعنی اسلامی حکومت کرتی ہے حکومت کا ایک کام ہے اور یہاں اسلامی حکومت ہے نہیں لہذا اس سے کل مسئلہ نہیں ہے اگر تک دوسرا جو ہے کوشل کوشل یعنی جسوان تو یہ عبادت کے قبل سے اور عبادت ہے انجام دینا یہ ہر پرد کا اپنا اتقراضی معاملہ ہے لہذا اس کے لئے مسائل ہوتے ہیں پوشل رکھیں کہ اگر وہ پیداوار آسمانی کارش یا پھر بغیر کسی خرص میں جو پانی میسر آئے نجی کا پانی یا پھر کوئی ایسا پانی جس میں ہمیں خرص کرنا نہیں کرنا پڑ جائے تو ایسی صورت میں کل پیداوار کا دسوان حصہ گریبوں پر پھرچ کرنا یہ راتی موتا جاتا ہے کل پیداوار کا یعنی اس میں سے جو اجرت وغیرہ ہوتی ہے کھیٹ کی اجرت اسی طرح مصدوروں کی اجرت خال وغیرہ اس کو نہیں نکالا جاتا بلکہ جیسے ہی وہ پیداوار ہونے کھیٹ سے دی تو وہی سے اس کا دسوان حصہ الگ کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے اندر جو کل پیداوار کا دسوان حصہ یعنی اجرت وغیرہ اس میں سے نکالی نہیں جائے گی جبکہ ہماری جو زیورات کی زکاہ ہوتی ہے تو وہاں مصدرہ یہ کہ پہلے آپ کے ذمہیں جو پرزہ ہے وہ پرزہ الگ پر اور الگ کرنے کے بعد بکیاں مال حصہ کے وقدر ہو تو اس کی زکاہ تجا کرنا لیکن جیتی میں یہ ماملہ نہیں ہے بلکہ کل پیداوار جبنی بھی ہرک میں آئے تو اس کا دسوان حصہ الگ کیا جاتا ہے یہ کب جبکہ اس کی آگی آئی میں اور اس کو پانی پلانے میں کوئی فرش پرداز نہیں کرنا پڑتا اور اگر اس کو محسینوں کے دریئے یا کیوں پیل کے دریئے پانی پلائے جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بیسما حصہ نکالا جاتا ہے یا سو اٹھے میں پانچ یہ نکالا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری زمینوں میں یہ بشر بازی ہے یا نہیں تو اصل میں ہماری زمینوں کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اوجہ ہوئا ہے ہمارے بلک کی زمینوں کا اس لیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی بیگا زمینیں ہوتی بلکہ گاؤں پوری گاؤں کی جو زمینیں ایک آدمی کے پاس ہوتی پھر بات میں زمینداری کے خاتمے کا قائدہ ہے اور یہ قائدہ لائی ہے گیر مسلم حکومت تو گیر مسلم حکومت نے بعض زمینداروں سے زمینیں لے کر کاسکاؤں کو دے دی جو کھیتی کر رہے تھے مجلت پر ان لوگوں کو دے دی یا تو گیرہ مہاوزہ ایک مفت میں یا پھر کچھ رقم لے کر ان کو دے دی اور یہ قائدہ باز صبحوں میں آیا تھا بہت صبحوں میں نہیں آیا بہت حال تو اگر حکومت میں وہ زمین زمیندار کے پاس سے دے کر گاست کار کو دے دی تب تو اس میں پر مسئلہ ہی نہیں اس پر مجلواجب نہیں ہونا اس لیے کہ گیر مسلم حکومت اس پر کافیز ہوئی اور گیر مسلم حکومت نے دوسرے پر دی جائے تو پیچ میں کافر کا واسطہ آگیا اس وجہ سے وہ اس میں مجلواجب نہیں ہونا لیکن جو زمینیں زمینداروں کی تھی اور آدمی حکومت نے انہی کے پاس رکھی اس میں پھر مجلواجب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسئلہ آتا ہے تو اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ جو زمینیں ہمارے پاس ہیں ان میں مجلواجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا تو راجت پول یہی ہے کہ جو زمینیں نسلم بعد نسلم مسلمانوں کے افضلوں میں چلی آرہی ہم جانتے ہیں کہ یہ زمینیں کئی پشتوں سے ہمارے آبا واجدات میں چلی آرہی ہے کسی ایسی سورت میں ان زمینوں کا عشرب یعنی نسکل عشرب بیشما حصہ عجب کر دینا چاہیے اپنی رضا بندی سے ورنہ اگر کوئی عجب نہیں کر رہا ہے تو ایسی سورت کے اندر وہ لان کان کا مستحی نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ بلے نگ ہوگا اس لئے کی خلق بغار جس میں اختراب رسول کے واجد وہ نے نہ انہیں کے اندر بلوتہ پیداوار کی حقاظت کے لئے اور اس میں بڑھ کر کے لئے ہمیں اپنے کام جاداؤں کی طریقوں اور اگر گنہ نے ایسی صورت میں اس کی جو قیمت ہونے نیمتی ہے اس قیمت کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اس لئے یہ پیداوار کی جو سکات ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ خوشی سے اور اپنی رضا بنتی سے آج کر دینا چاہیے اگر باتت بڑھوائیں اور اس میں برکت آتا بڑھوائیں اور اگر کسی باتت ہوگا بیاسی صورت میں کسی دلجے میں کچھ تلاف ہو جائے تو اس لئے اپنی رضا ملتی سے آج کر دینا چاہیے اس پر زور سبر دستی یہ صحیح نہیں ہے یا کسی کو مجبور نہیں کیا چاہیے